اسے سب سلائیڈ چلیں مسٹر نویج حیروانی جو ہیں وہ جی چیئر ہیں رسک وی آہ سٹریٹیجی کے لائنس فائیف رسک فائیف سٹریٹیجی کے لائنس فور رسک فائیف انٹرنیشنل ان اوپن سورس ہارڈویر فاؤنڈیشن اب رسک فائیف کی جو آج ورک شاپ ہونے لگی ہے اوپن سورس ہارڈویر کہاں سے سٹارٹ کرنی کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہم ہر ایک سے کمیٹمنٹ لے رہے ہیں کہ سیکنے کے بعد فری لانسر یا ریموٹ ورکر کرے گا کیا جائے گا کہاں نا so this is where our respected trainer is going to teach us کہ جانا I would like to add few words for نویج بھائی first of all پاکستانی living in US who really made a fortune mashallah he is having so many companies intel کے شروع کے لوگوں میں سے ایک صاحب ہیں نوید بھائی پی ایسٹی ڈاکٹر ہیں and he is one of the jam of a person جن کو مایکرو پروسیسر اور اس طرح کی چیزوں کا پتہ ہے اور یہ پاکستان میں ایک بڑے ایجنڈا پہ آئی ہے وہ ایجنڈا کیا ہے وہ ایجنڈا بلٹکل کلیر ہے کہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں ساری بنیاں سے ہم کام کرواتے ہیں انیس ملکوں سے ہم کام کرواتے ہیں پاکستان میں یہ سکل کیوں نہیں develop ہو رہا I really want to develop that skill in پاکستان جس کی بیس پہ انہوں نے چند سال پہلے پاکستان میں اچھی بلی انویسمنٹ کر کے یونیورسٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ سٹارٹ کی جس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں اور وی پی انجینئرنگ ہے لیمپر پرو کے بلال زفر صاحب جو نوید بھائی کے ٹیم میمبر ہیں نوید بھائی is running a sci5 company literally a billion dollar company but میں amazingly سمجھتا ہوں کہ یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ he is the person جو کہ چائنہ سے بیٹھ کے اس وقت late night کہتا ہے میں نے یار بات کرنی ہے اپنے بچوں سے اور مجھے کچھ دل سے باتیں کرنی ہے so نوید بھائی here you are and I would like to request you کہ آپ بلال بھائی کو اور علی بھائی کو خود introduce کروائیں سر okay جی so پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے وہ یہ موقع دیا let's start بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone تو ہم لوگ آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم آپ سب لوگوں کو introduce کریں گے کہ ایک نئی open source technology ہے جیسے کہتے ہیں risk five یہ workplace سے start ہوئی تھی اور idea اس کا یہ ہے کہ کس طرح جو chip design ہے اس کو ہم کس طرح پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں ابھی تک تو یہ تھا کہ chip design یہاں تو آپ کریں گے intel based designs کی اوپر جو کہ x86 جو کہ open source نہیں ہے اور یہاں arm based design پہ جو کہ open source نہیں ہے تو as a result یہ chip development skill ہے یہ it is restricted to only those countries or companies or nations or places where there is license of these technologies and they can afford it right لیکن یہ تو بہت ہی مہنگا license ہوتا ہے بہت difficult ہوتا ہے تو جب یہ berkeley نے یہ open source کیا اس کو risk five کو تو اسے پھر ایک موقع بنا کے بھئی اب پوری دنیا میں یہ پھیل سکتا ہے تو this is a golden chance for Pakistan کہ ہم اس کو miss نہ کریں اور اسے ہوگا یہ کہ ہمارے لوگ بھی پھر chip design میں حصہ لے سکیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر جگہ یہ کہتا ہوں اور ہر ملک کو یہ کہتا ہوں کہ chip design ایک ایسی skill ہے it's like defense future میں جن لوگوں کا chip design ان کے control میں نہیں ہوگا وہ countries sovereign countries اس لیے کہ اگر آپ ان میں chips نہیں بنا سکتے تو آپ کے ناتے کوئی defense کی چیز چیز چلے گی نہ ہوں کوئی موبائل infrastructure چلے گا نہ ہوں کوئی بین چلے گا نہ ہوں کوئی سکول چلے گا اس لیے کہ chips are everywhere as a result this is a technology of chips everybody must have they must make their own chips especially for large nations like china u.s india pakistan brazil south afrika i mean we all of us we have to do that and this is very important so چلے آج میں نے کہا کہ چونکہ ہم بہت پریکٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے دو بہت ہی اچھے لوگ کو invite کیا ہے یہاں پہ to join us and give us what they are doing how long it took them to understand it and learn it and what do do they think opportunities in addition to whatever we will talk about so دو جو ہمارے گیسٹ ہیں ایک تو ہیں ڈاکٹر بلال زفر ڈاکٹر بلال زفر ہمارے وی پی آف انجنرنگ ہے ایک کمپنی ہے لیمپرو میلون یہ لاہور میں ہے اور ڈاکٹر زفر صاحب نے اپنی ماسٹرز اور پی ایش ڈی کی تھی USC جنورس آف سردن کیلیفورنیا لاؤس انجلس اس کے بعد یہ چھ سات سال تک کوالکو میں کام کرتے رہے پھر اور کمپنیوں میں بھی کام کی اور تقریباً دو سال پہلے انہوں نے لیمپرو میلون کو جوائن کیا اور ماشاء رضی بہتی is a gem of a person you will love talking to him he'll be joining us اور یہ لاہور میں لیمپرو میلون وہاں سے جوائن کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر علی احمد ڈاکٹر علی احمد is an assistant professor in a university called اسمان institute of technology in karachi he graduated from NED like me so we call ourselves NEDans so he's an NEDan and then he went on to do his masters from NEST and after NEST he got a PhD from Hangjung University in Korea and he PhD is in a in a similar subject and he's running a lab called MERL and he'll talk more about it in اسمان institute of technology because students are professors and they're doing a pretty pioneering work in RISC-V so یہ دو ہمارے گیسٹ ہیں welcome to Ali بھائی آپ سے اور Bilal بھائی آپ سے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سیشن کو تو پہلے I think Bilal would you like to share your screen and I want to give some background about RISC-V وہ background کے بعد پھر میں Bilal بھائی سے ریکویسٹ کروں گا وہ اپنے کام کے بارے میں بتائیں اور پھر Ali بھائی سے اور پہنی کام کریں بہوں نے depھیں گے جیهی سانتے ہیں پھر 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 ل پکیسان کیسین موسیقی 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 آج ہا ہے okay all right so let's start let's go to the next slide Dr. Bilal kindly hide that bar as well on your lower right thank you okay so as we were Paris that the world which is the dominant architecture is that ایک تو ہے انٹل جس کو x86 architecture کہتے ہیں جو کہ انٹل نے mid 80s میں start کیا تھا اور انٹل dominates most of the servers اور mid level سارا stack جو ہے وہ اسے dominant کہتے ہیں you know is the leading microprocessor company in the world لیکن ان کا جو architecture وہ open source نہیں ہے وہ انٹلی اس کے چیس بناتا ہے اور other than AMD جس کے پاس وہ license ہے nobody is authorized to make any chips based on the architecture so that is a closed architecture not available to anybody the second architecture which started somewhere in mid 90s early 90s is called ARM it's a company in UK ان کا idea یہ تھا کہ ان کا جو architecture ہے وہ actually licensable ہے تو وہ لوگ چپ نہیں بناتے وہ اپنا لائسنس کرتے ہیں تو جزنے آج کل سیل فون ہوتے ہیں بہت سری ڈیوائسیز ہوتی ہیں یوزر ڈیوائسیز ہیں آپ ڈیوائیز ہیں آپ ساتھ انٹل اور آرم کے دونوں کے ساتھ ساتھ انکروں کے ساتھ جو ایک بہت بڑی پرو忘 بھی بائی ہے کہ فرس با لکن ای ہے کہ فرسوالس نظر ای لیے ای فیز ای نی دیو ای ہے ای شاید نشر کے ساتھ انٹل اور آرم کے دونوں کے ساتھ ای جو ایک بات بڑی پروлем ہے وہ یہی ہے کہ فرسوال ساتھ انٹل اور وہ بیگر ہیں اگر کبھی اس میں کوئی پرابلم آ جائے گی کوئی بگ آ جائے گا کون فکس کرے گا وہی لوگ فکس کریں گے تو اوپن سورس کے جو ادوانٹیجز ہیں وہ سب کو بتائیں کہ جب بھی اوپن سورس میں کوئی پرابلم آتی ہے آپ کوئی گsimی کیا رکھوا تو آٹی ہے جو ایسی باتی ہے کہ جو سا بہت سنویچ ہے اور گر آپ ملک ڈیس کے لئے ہیں�� سنویچ ہے رkat اور سب آپ سنے پر رکھوا گری گراوردے ہیں ہیں اس کے لئے شاریات کو بادصبات کر fundہ کے لئے ہیں دو سٹوڈنٹ ہے اور باقی وہاں پہ جو گروپ میں لوگ تھے ان سب نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ایسا آرکیٹیکچر بنایا جائے جو کہ بہت سمپل ہو اس کے اندر آپ کو میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ انٹل جو آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر تقریباً چار ہزار پانچ سو انسٹرکشنز ہیں تو وہ آپ کو سیکھ نہیں پڑھیں گی اگر آپ نے اس کے بیسز کے اوپر کچھ پروگرام لکھنا ہے آرم کے اندر تقریباً پندرہ سو انسٹرکشنز ہیں لیکن رسک فائف کے اندر صرف ففٹی تری انسٹرکشنز ہیں اس کے اندر ہوئے کہ نہایت ہی سمپل اور سادہ اور ایزی تو انڈرسٹینڈ اس لیے کہ یہ نے بنایا تھے سٹورنٹس کے لیے کہ وہ آسانی سے سیکھ سکیں تو یہ سٹارٹ ہوا اور یہ ٹو تھاؤزن میں ٹین سٹارٹ ہوا اور پھر کمورشل کمپنیاں سٹارٹ ہونا شروع ہی تھی 2015 میں اور تقریباً 2016 2017 میں آسے چار سال پہلے تین سال پہلے میجر کمپنیوں نے اس کو ایڈاٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ ایک یونیسٹی پروجیکٹ سے کنورٹ ہوگے ایک انڈسٹری پروجیکٹ بن گیا اور اب یہ it has you know it has started a whole انڈسٹری revolution next slide please تو ایسا as i said earlier کہ کیا فائدہ ہیں رسک فائف کے بہت ہی سمپل ہے ایک تو ایک it is very few number of instructions تو اگر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو you can learn it literally within a few weeks i'm talking about people who are going to design microprocessors if they are learning electrical engineering computer science they can take a class in risk 5 they can learn about it in a matter of one semester ابھی تو دنیا میں ایسے بچے بھی ہیں بارہ چودہ سال کے بچے جنہوں نے آپ نے پروسیسر دیزائن کی ہیں اوکے سمپل دیزائن کی ہیں لیکن اگر ایک چودہ سال کا بچہ کر سکتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے کی کلاس اٹین کر کے that tells you that it is actually quite simple دوسری اچھی بات اس کی ہے کہ اس ویری سمپل کلین دیزائن چونکہ ہمیں اب میکرو پروسیسر دیزائن کرتے ہوئے چالیس پچاس سال ہو گئے ہیں اتنا ایکسپیرینس ہے تو they used all the experience to create a very simple ڈیزائن اور دوسری اچھی بات ہے کہ وہ موجولر ہے کہ ہر چیز میں کھچڑی نہیں ڈال دی بیس ارکیٹیکچر ہے اس کے اوپر آپ ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں one at a time and you can have it as complex as you want but it is all موجولر اور سب سے بڑی بات ہے یوں کہ اوپن سورس ہے سٹیبل ہے اس میں چینجیز بار بار نہیں ہوں گی اور ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جو کہ اس کو منٹر کرتی ہے اور اس کو منٹین کرتی ہے as a result it is going to be stable and unavailable to everybody تو یہ ایک سیمپل سے گراف ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تو پھر برکلینس نے اس کو سٹارٹ کیا اور اس کو پھر ملٹیپل چپس انہوں نے ٹیپ آؤٹ کیے شروع میں اور اس کے بعد تو 2016-2017 کے اندر انڈسٹری نے اس کو پک اپ شروع کر دیا 2017 میں انویڈیا نے اس کو پک اپ کر لیا کہ ان کے جو ایمبیڈڈ کورز ہیں ان کے سارے ایف پی جی ایس کے اندر ساری جی پیوز کے اندر اور اس کے بعد ویسٹرن ڈیجیٹل سامسنگ بینی کمپنیوں اس کو پک اپ کرنا شروع کر دیا تو یہ ایک ٹرانزیشن تھی جو کہ it started picking up تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رس وائب کا ایکو سسٹم کیا ہے اس وقت دنیا کے جو دنیا کی largest companies ہیں سب نے اس کو adopt کر لیا ہے کون کون ہیں اس کے اندر اس کے اندر qualcomm ہے اس کے اندر سامسنگ ہے alibaba ہے انویڈیا ہے ویسٹرن ڈیجیٹل ہے تو یہ سارے ان کمپنیوں نے اپنے چپس میں تو جو کمپنیوں کو پرموٹ کر رہی ہیں ان کے اندر سائی فائیو ہے سائی فائیو تو وہ کمپنی ہے جس کے ساتھ میں بھی منسلک ہوں بہت عرصے اور ہماری اب کافی کمپنیاں ہیں ہماری ساتھ کمپنیاں ہیں ورلڈ وائیڈ وہ سارے مل کے رسک فائیو ارکیٹیکچر سے یہاں تو نئے کورز بنا رہی ہیں نئے چیفز بنا رہی ہیں اس کو اپلائی کر رہی ہیں in multiple other you know application areas ٹھیک ہے اور رسک فائیو بورٹ بھی بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں اور software بھی بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں تو so it is a matter of not one two or three companies but hundreds and hundreds of companies worldwide which are now involved in RISC-V okay so یہ آپ اگر سلائٹ دیکھیں تو یہ you can get an idea that these are all the companies that are involved actually i don't think it's all the companies i think this is a subset of the companies اور اگر سلائٹ کو بڑھا کر دیکھیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں نہیں ہیں اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کے آپ دوسر بڑی کمپنیوں یہ صرف ہرڈویر کمپنیاں بھی نہیں ہیں اس کے اندر آئی بی ای بی ای بی آپ کو نظر آئیگی اس کے اندر آپ کو کیڈنس بھی نظر آئیگی سنوپس آئیگی سنوپس بھی سنوپس اس کا نام ہے رسک 5 انٹرنیشن ہماری جو سی اوپن سورس میں کام کر رہی ہے وہ بہت رسے سی اوپن سورس میں کام کر رہی ہے میں کرنٹلی اس ارگنزیشن اس نون پروفیٹ کا چیر ہوں سٹریٹیجک آلائنسز کا ان گلوبل گروہ کا یعنی کہ انٹرنیشن ملکوں میں جو گروہ ہو رہی ہے ہم جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو پوری دنیا میں پھلایا جا سکتا ہے چائنہ میں پاکستان میں ٹرکی برازیل پوری دنیا میں انڈیا ہر جگہ تو آئیم ان چارج آف دائٹ کے بھائی آپ اس کو پوری دنیا میں آپ سٹریٹیجک آلائنسز کریں تو یہ میرا سپیسفیک رول ہے of course this is just my volunteer role just like many other executives in the world are participating i am one of them to promote this یہ ایک prediction ہے ایک سیمی کو research کی آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ within next 4-5 years prediction یہ ہے کہ billions and billions of cores i think this prediction is saying something like 24 billion cores will be shipped which are risk 5 cores اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیل فون میں risk 5 آ جائے گا آپ کے سارے iot devices میں آ جائے گا آپ کے کھلونوں میں آ جائے گا آپ کے robotics میں آ جائے گا آپ کا medical equipment میں آ جائے گا آپ کی گاڑیوں میں آ جائے گا تو انس ساری چیزوں میں یہ رسک 5 آ رہا ہے اور آ چکا ہے بہت ساری چیزوں میں تو آ چکا ہے it's already there اس کے باسس کے اوپر یہ prediction ہے کہ this is going to be one of the dominant architecture hence this is going to be in all the devices and as a result there is going to be a lot of opportunity for people like us to make money and people to develop skills and then program these devices and you know build a career on top of these the whole risk five revolution that is happening تو یہ ایک میں ایک آپ کو mention کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نے یہ undertake کی تھی ایک ایک idea کہ ہمیں پوری دنیا میں سیمینار کرنے چاہیے تو ہم لوگ نے پچھلے سال تقریباً 70 سیمینار کیے تھے پوری دنیا کے اندر اور یہ سیمینار ہر ملک جو بھی انٹرسٹ ہے اس میں ہوا ہے افریقہ سے آسٹریڈیا سے لے کے چائنہ سے لے کے انڈیا سے لے کے پاکستان یو ایس یورپ ایویویر ہر جگہ ہم نے سیمینار کیے اس طرح کی وائٹ پوری دنیا کی ویسیز پر بہت ہی کم ہوتا ہے کیسا ہوا لیکن سب سے خوشی کی بات جو کہ میں بہت ہی ایزا پاکستانی پراؤڈ طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے سیمینار پاکستان میں ہوئے اور ان میں جو پاکستان میں جو ملٹیپل سیمینار سن میں جو سب سے بڑا سیمینار تھا وہ ہوا تھا لاہور میں جس میں تقریبا anywhere between 2500 to 3000 لوگ آئے تھے یہ آپ دیکھیں کہ this is a historic moment for پاکستان کہ all the people in پاکستان understood this and this is almost a year ago now more than a year ago یہ لاہور میں سیمینار پھر کراچی میں نے انیڈی یونیسٹی میں کیا تھا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ یوٹی لاہور کے auditorium کی تصویر ہے یہ تصویر میں نے لیتی کسی پروفیشنل کیمرے میں نے نہیں لیتی اور یہ ایک سیمپل سی تصویر is just demonstrating اور اس کے اندر almost 30% عورتیں تھی جو جنہوں نے آئیں تھی it's a showing the huge amount of interest so this shows پاکستان میں لوگوں کو early awareness ہو گئی risk 5 کی کہ دنیا کے سب سے بڑے سیمینار ابھی تک یہ ہمارا record unbroken ہے اس طرح کے دو تین ہزار لوگ کا سیمینار ابھی تک پوری دنیا میں کئی نہیں ہوا تو پاکستان دنیا بھر میں جب بھی رسک 5 سیمینار ہوتے تھے تصویر دکھائی جاتی ہے یہ سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری انٹرنیشنل سلائیڈ ڈیک میں سے ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے کہ بھئی دنیا کے سب سے بڑے سیمینار جو وہ پاکستان میں ہوئے تھے تو یہ ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے ینگ لوگوں نے اس کو سمجھا participate کیا اور many of them are now pursuing it اور ہم چاہتے ہیں کہ through this سیمینار ہم آپ لوگوں کو بھی educate کریں کہ آپ بھی رسک 5 کر سکتے ہیں تو بہت سارے طریقیں کرنے کے ایک تو سمپل سی بات ہے کہ جس گو to the websites رسک 5 international website بے چلے جائیں سائی 5 کی website بے چلے جائیں کوئی بھی international website بے چلے جائیں رسک 5 سے related ہے you will find everything all the details about رسک 5 there are free classes there are tutorials there are all kind of things but if in particular if you want to join the RISK 5 international community there are two things آپ تو اس کی member بن سکتے ہیں that is very simple individual membership آپ join کریں اور دوسری بات ہے آپ رسک 5 ambassador بن سکتے ہیں رسک 5 ambassador جو اس کو پرموٹ کرتا ہے کل community اندر اور اس کو help کرتا ہے grow کرنے کے لئے آپ ہماری رسک 5 رسک 5 بات ہرڈویر سکتے ہیں سکتے ہیں اور ابھی یہ ڈاکٹر بلال اور ڈاکٹر علی موجود ہیں باتیں گے اس کے بارے میں اور بھی جیادہ کیا کر سکتے ہیں لیکن باتیں گے جو آپ جو سکتے ہیں جو جو سکتے ہیں جو ہماری رسک 5 میں کیا کیا ٹائپ آف دیولپ موسیقی ہرڈویر سائید جس کو ہم ابھی سمینار میں مزید سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ میں آپ کو ایک بیگراунд دیا ہے یہ مجھے آپ سکتے ہیں کیا رسک 5 سکتے ہیں جتنے بھی ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں سیل فون اس پر ڈیپینڈ کریں گی اور ہم اس ریولوشن کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلیں میں پہلے ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ڈاکٹر بلال کو انوائٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر بلال آپ بتائیے کہ آپ رسک 5 میں کیا کام کر رہے ہیں آپ کیا شروع کیا اور آپ کی لیٹسٹ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ رسک 5 could be helpful for people who are listening and in general so please Dr. بلال Thank you very much Dr. very nice of you to invite me and Dr. Ali for this I think we have been talking opportunities when they are nascent in a new field or new technology is introduced in that I think people are interested because the vast majority of people are busy with what's prevalent and people are working on experts have advantage because their experience is technology is more than new technology to grab early I think with your guidance Pakistan has a very unique opportunity to latch on to this first movers advantage on risk 5 we are not alone we are not the only people who noticed this is going on but I think a window of opportunity has in the semiconductor industry made in the entire ecosystem I think if I turned to Pakistan in 2018 and frankly what I found was the semiconductor ecosystem was weaker than it was in 2000 when I left Pakistan there were a few companies that were doing commercial work in both semiconductor design FBJ based implementations really cutting edge work started but almost all of that expertise had gone so I think Lampromallon and inshallah going forward many more companies will join and we'll provide these opportunities for Pakistani graduates to really showcase their talent for the last one year I've been associated with Lampromallon and inshallah we'll go over some details that I've produced but I think it has been an incredibly rewarding last one year very challenging but also very very rewarding because in a few years we started a company from zero to zero there was no engineering team no engineers involved in the company and now we have more than 100 engineers and not only do we have the numbers but I think the quality so a few weeks ago one of our engineers was in a late night meeting with a client in the US or one of the top guys in computer architecture was in that meeting or this young girl from Bahawalpur from UET was going toe-to-toe with this micro architect to Probellen like I mentioned started in July last year the aim was to train manpower in design and then start all geographies of the world in US and Europe and in Asia Pacific region specifically we wanted to hop onto the risk five bandwagon and make sure that we provide Pakistan this first mover's advantage we developed a training program that was centered around risk five so we started training program from basic digital design computer architecture programming languages and concluded towards design verification focused training so some part of the training was remedial work university students did that we tried to remedy that and then really accelerate and go into industry level training where these engineers were trained by industry veterans on the cutting edge of design verification design verification what does it really involve it involves that when a hardware processor or chip design it goes to it before it actually fabricate in factory it is very to verify because unlike software you can't fix it fix fix so the design has to be very thoroughly tested and made sure that there is no design flaw or built in flaw if that flaw chip is discovered then it would be expensive repair so in most of the digital design projects almost half the manpower is on the design side and half the manpower is on verification verification is considered a harder problem than design sometimes because you really have to find bugs you really have to look for possible corner cases so it requires a lot of creative thinking and very deep understanding of the hardware being designed so we really focused on that because talent for that is very valuable in the world so that was really the vision behind we hope to accelerate our customers innovation through global excellence and really focus on exceptional execution I think what we have shown over the last one year to our customers is in Pakistan when you get your work done it is done with the highest quality and the greatest degree of professionalism I think that's really important as we step forward as a major player in the semiconductor industry from Pakistan because we know and I think I really love it when every member of my team says whenever I go into meeting I'm not just representing myself in Lampra Mallon I'm representing Pakistan so I think that's the vision and that's the way we think of our place in this ecosystem so Lampra Mallon started by Mr. Sabath Rafiq with inspiration and guidance the idea was to collect industry veterans to support this effort and essentially build a very competent world-class design verification team that can then grow a customer base and attract clients from everywhere to bring high quality work to Pakistan we started with the training program and then around March the trainees who completed our training program they since then they've been working on some design verification projects and have just as a quick glance we have about 100 plus engineers about five clients four different areas in which we offer services and to multi services offer customers core IT and SOC verification front-end design back-end design and embedded software I'll go through this quickly and focus more on the accomplishments of my team in the next few slides but core IP and SOC verification as I mentioned this involves verifying a piece of hardware which has formal methods are are mathematical ways that you prove specification we provide those services functional verification which are familiar which is simulation کی جاتی ہے جس میں آپ پانی ویفارمز کے تھوڑا ہے یا نہیں ہے اس میں you can do this verification at a small block level جس کو ہم IP level کہتے ہیں یا at an entire chip level جس کو ہم SOC level کہتے ہیں. SOC کو verify کرنے کے لیے آپ کو different use cases create کرنے پڑے ہیں. essentially trying to replicate what will happen when the chip is used in the real world. For example, اگر میرا mobile phone ہے تو مجھے ایک use case کرنے پڑے گا یا اگر میرا mobile phone پر کوئی گیم کھیل رہا ہے کینگ گرش کھیل رہا ہے تو اس کا processor کس طرح سے استعمال ہو رہا ہوگا. وہ use cases ہم generate کرتے ہیں through some software tools that are called test generators. So LM has developed expertise in building these test generators. And in fact, we presented one also recently at a premier conference. اس کے علاوہ ہم لوگ there's a very famous method and there's a very commonly used industry methodology for verification called UVM. وہاں سے ہماری ترمیز کو ہے تو اللہم نے ایک بارے درمیز کا شروع اور ایک ہماری ترمیز ہے جب ہمیں دیوری مقابلوں میں ایک بارے دوری کیا ہے تو وہ سپس گرامتا ہے جب آپ کو اتراد کیا ہے لوگ کیا ہے اس کے ساتھ اگر نوڈیلی کے لئے دوری جب ہماری کو ایک ساتھ ایک اگرام کرتے ہیں ایمیدروں کا ایک استعمال ہے کہ ایمیدروں کا ایک اینکر دوریہ ہے ہے ایک سوچانچ ہے جس ایک سوچ سوچیک ہے کو طب پیش آنٹھ کے سامنے ہیں شوی طور پیش آنٹھ کے پیش نیازے پیش ہوجود میں پیش مفضلے ہوجود ہیں ایساً میں بیمار اس پر بھی انگیزیاروں مباشر ہیں جب باستر بھی انگیز کا تباہ ساختہ حتی ایسا ہے واقعی ذکے لی números کے ساتھ عنی بھی انگیز کی تیروی جیسی ہے ملین ایسا بھی شروع کنیز ہے اور وہ تربی دخلی کنیز CoS different boards جو کہ different ترہ کی applications میں استعمال ہوتے ہیں so same piece of silicon can go into a microwave it can go into a board that goes into a smart light it can it can be a board that goes into a smart tv ان سب کے لیے embedded software نیا لکھا جانا ہے so if there is one opportunity جہاں پہ اس وقت آپ گھر بیٹھے یا with some basic computer science electrical engineering computer engineering knowledge آپ اپنی development ka area پاکسان میں alhamdulillah اس کی i think universities میں there's breadth of curricula اچھا پڑھایا جا رہا ہے ہر university میں کرس کرکلوں کا hisssa ہے generally electrical engineering computer engineering میں computer science میں ایک سال جگو so and this is something that you can do without requiring any tools without requiring any special software all of this is available pretty much out in the open or aap pretty jildhi open source projects open source embedded software projects can make your name bana sakte so i'll talk a little bit about some of the projects that we have done because i think that's most exciting for us engineer types so one of the first projects that our team did back in June July this year was to verify a high-end RISC-V processor so i wanted to describe a little bit of details of this processor so this was at the time pretty much the highest end RISC-V core that was commercially available for anyone to put in their chip it was a 64-bit core arm key A55 core k equivalent performance arm A55 is what you typically find in your mobile phones as the quote unquote small core applications run over your team so this core had level two we had to verify the score and essentially stamp the functionality that it meets the specification completely so this was about 8 to 10 weeks project on which about 15 16 of our engineers worked or alhamdulillah we were able to meet the requirement from the customer ahead of time and actually exceed the verification requirement so impressed with that work the next project that we got was actually a multi core a 4 core CPU this type CPU you can look tablets and iPads and systems in it is a very high performance CPU on this completely operating system run something like something like windows I suppose at some point when this is completely heterogeneous multi-core solution that is Linux compatible verification we found several very interesting bugs incident with some of the designers at sci-5 some of the designers at other companies were related to work on this so our team continues to work with our clients on RISC-V processor verification of inshallah as soon as that standard is published and the score is released that will be the first official standard compliant RISC-V vector core and a team working right here in Pakistan would have verified that processor core so a lot of very interesting stuff that we're doing and expanding this in the hardware design side if you're looking for opportunities the best thing that I can advise you is pay attention to I think if you're a university student pay attention to the digital logic design microprocessor design microprocessor system design embedded system courses device physics courses because those are really the foundational courses once you have those then companies like are more than happy to train you on the industry tools industry environment on day one when you join the company so we're very proud we presented our design verification environment it is an open source design verification environment which we released recently if you're interested in understanding what this is this is basically a software for verifying describe processor course please shoot me an email Harun or myself will be more than happy to guide you on how to use it and if you're more interested then help us because it's an open source project contribute to it and inshallah we'll make it a landmark project from pakistan thank you very much so dr vilal thank you very much so ab dr ali so they're concept micro electronic research labs a small lab which basically work on silicon اس سے کام کر رہا ہمارکٹ ہے اور ہم اس کو بھی تیپ نہیں کر رہے اس اندسٹی کو بسیقلی ان کا یہ وزن تھا so he approached us اسمان سٹر تکنولوجی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں so میں رسک فائر کو پہلے سے فالو کر رہا ہوں so i have an understanding of رسک فائر اور وہ اپن سورس بھی تھا so بسیقلی اس پہ مجھے بھی شوفتہ کام کرنے کا اور بسیقلی 2 یا سو گئے تو ونوان سچویشن تھی دونوں کے لیے then we started us چھوٹی ہم نے چھوٹی سیک لیب بنائی ڈاکٹر نوی شروعانی آئی بھی تھے so that's what we call گئی تھا مل ہیڈکوارٹر بہت چھوٹا سا ہے وہ اور وہاں سے ہم نے start کیا with undergraduate students so let me share my screen so that i can describe actually جب میں یہاں میں اسمان institute of technology میں آیا تھا تو میرے ساتھ جو رسک فائر کے دو فاؤنڈر بھی تھے ڈاکٹر کرسٹا سانویچ اور ڈاکٹر ینسب لی بھی تھے ہم کراچی میں اینیڈی کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار کر رہے تھے تو پھر ڈاکٹر علی ہم نے کہا کہ آپ لوگ بس ہمیں دس منٹ دیں ہم آپ کو ایک چیز دکھائیں گے کہ آپ we will have a experience of a lifetime ہم نے کہا یہ کیا بندہ بول رہا ہے anyway انہوں نے کہا ہمیں ایک چھوٹی سی ڈرائیو کے ہمیں لے کے کہ ایک بھکوئی اینیڈی کے ساتھ ہی ہے وہ وہاں میں لے گئے وہاں پہ تو اوپر فورت فلور پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سٹوڈنٹس اور انہوں نے دیوار پہ سارے انہوں نے سپیسکیشن لگائے ہوئے ہیں تو جو بچارے دونوں ہمارے ساتھ انیوینٹر آئے تھے مثل جو ینگر بندہ ینسب جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک تھرڈ ورل کنٹری میں انڈر گیجویٹ سٹوڈنٹ یہاں بیٹھ کی اس کے کام پہ بیس پہ ایک مایکرو پروسیسر ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ کتنی محنت سے کر رہے ہیں ان کو کتنی نولیج ہے اس بچارے کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے کہ وہ سو ایموشنل تو سی کہ یہ یہ دوکٹر علی کے جو انڈر گیجویٹ سٹوڈنٹ ہے یہاں پہ بیٹھ کی خود ہی they are actually start designing state of the art مایکرو پروسیسر based on this open open source RISC 5 تو he all over the world whenever he gives a talk he always talks about کہ میں عثمان institute of technology کے اندر مرل میں گیا تھا میں یہاں پہ یہ ڈکٹر علی کے سٹوڈنٹ سے these are under graduate students i am not talking PhD students not graduate students جو یہ کام کر رہے تھے تو ہمارے لئے ایک بہت ہی ایموشنل اور ایک وقت تھا وہ لیکن اسے میں ایک ثابت ہوئی بات کہ یہ کام under graduate students کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ ثابت ہوئی کہ یہ پہت بڑی opportunity ہے پاکستان کے لئے کہ اگر ڈکٹر علی ان کے سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں sorry Dr. Li میں نے آپ کا تھوڑا time لے لیا لیکن میں نے کہا کہ it's important to give that context کہ how the inventors of this technology came and they were impressed by you and your team جی سر بلکل اور واقعیتاً کافی boost بھی ملا اسے students کو جب وہ inventors کو دیکھنے اپنے سامنے تو واقعیتاً اسے بچوں کی جو کام کرنے کی efficiency ہے اور مینت اس میں بہت فرق بڑا so thank you for you guys کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ نے time لیا so basically ہم نے بہت چھوٹے سے resources resource constrained environment میں کام start کیا تھا so we don't have much more things ہم نے even FPJs بھی RT7 FPJ جو ہے وہ صورت اثر کا ہوتا ہے وہ ہم نے دو تین مہینے کے بعد بہت چھوٹے لیول سے start کیا تھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی بھی یونیورسٹی میں یہ انیشیٹیو سٹارٹ کر سکتا ہے اور ہم لوگ آپ لوگ کے help کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے یونیورسٹی میں undergraduate students help یہ کام کریں تو میں پرزینتیشن آٹلائن کو چھوڑتا ہوں اور یہ جوزیز already discussed کر چکے ہیں Dr. Naveed so this is RISC-V Foundation جو Dr. Naveed بھی 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 so basically we are here so they're also the associate member of RISC-V and اور میں کہہ سکتا ہوں انیشیٹی ہیں جو basically member of RISC-V کچھ fascinating areas جس پہ کام کر سکتا ہیں ہم لوگ اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو resource کی بھی ضرورت نہیں 500 billion ڈالر کی global economy میں ہے اور بل بڑی market ہے global لیکن یہ بھی ایک سال دیر سال پہلے کے numbers ہیں مجھے نئے numbers ہی پتا یہ کچھ areas جس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں جس میں hardware security is of ecosystem بہت کام کیا جس سکتا ہے core verification by damper valent جیسے کام کر رہی ہے اس طرح کام کیا سکتا ہے right MLA accelerators کیونکہ آگے والے دور جو ہے وہ accelerators کا ہے تو اس پہ بھی آپ کو یہ کام کر سکتے ہیں اور لوگ پار میں بہت سارا کام ہو چکا ہے اور لوگ سے لوگ کر بھی رہے ہم بھی کر رہے رہے سو ہم نے ڈاکٹر بھمی کے ساتھ ملکے august 2019 میں start کیا and then we make up buraak iot کو اور اس کو اپنے کام کرنے start کیا ہم نے کیا کیا کہ 3rd or 5th semester کے students جو computer science کے electrical engineering پڑھانے شروع کیا ہم نے کوئی course curriculum کچھ چینج نہیں کیا بس ہم نے summer program start کیا بچوں کے لئے اور ہم نے chisel پہ کام کرنا start کیا جو 3rd اور 5th semester کے بچے ہیں ہم نے hardware description language پرنے شروع نہیں کیا ہم نے hardware construction language start کیا اور ہمارے پاس 12 بچے تھے software scala embedded language so functional programming language اور object programming language جونوں کو ملاب سے آپ chisel سے hardware construct کر سکتے ہیں اگر آپ software engineer ہیں یا computer science کے graduate ہیں تو آپ بہت آرام سے hardware generate سکتے ہیں easier without going to verilog or easier right so 90% of our team is basically undergraduate engineering students and fresh graduates white chisel so basically وہی problem تھی بچھے چھوٹے تھے ہم نہیں چاہ رہے DPJ start کر رہے ہیں تو we started with the chisel chisel میں basically scala jvim جو basically آپ 3 back end stuff دیتا 1 cycle accurate simulation which is c++ code second is FPGA valley lock which goes through FPGA emulation where FPGA tools viva or use or emulate FPGA اور وہ آپ کو اسی کارلوج بجیتا ہے جو آپ کی اسی بھی اسی کارلوج کی طرح جو طرف GDS لیا اور فائنل دلی بھی اوقی توشیپ پر رب جا سکنے چی جسے پر ہم نے تین دومین ہیں جس پر ہم نے start کیا ایک ہم نے سمر کریکلہ میں چھوٹا سا اسکے رگوارمنٹ سرد برسر کیا تھا جنوان انٹرسٹ آپ کا انٹرسٹ ہونے چاہیے اس کے اندر ہم نے سیکنڈ سمیسٹرس ک پچھبچے کمپیوٹر سائنس، سوفٹری انجیننگ اور الیکٹرانکس کے اچھا یہ بار آپ یعنی رکھ لیں کہ ہمارے پاس ماسٹر اور پی ایڈی سٹوڈنٹس نہیں ہیں so basically we started with undergraduate students اور یہ free of cost سے بچے کی جنرل انٹرس منا چاہیے اور ہم نے یہ کچھ کورسز بنائے اچھا اس کی جو اس کورسی خاص بات تھی کہ اس کا ذریعہ سی بات کوئی کریڈٹ تو تھا نہیں تو بچوں کو ہم نے یہ کہا کہ ایک سمر کا پروگرام اگر آپ for example سمر 1 کا جو کریکولم ہے وہ آپ جلدی ختم کر لیں گے تو سمر 2 بھی آپ اسی سمر میں سٹارٹ کر سکیں تو یہ ٹائم باؤنگ نہیں ہے اگر کوئی بچے جلدی فنش کر لیتا ہے تو وہ سمر 2 بھی سٹارٹ کر سکیں تو بسیکل ہم نے بارہ بچوں پر یہ سٹارٹ کر رہا تھا ایک لیٹ ٹاپ چاہیے تھا اور ایک انٹرنیٹ کنشن چاہیے اور بس اور آپ کو انٹرس چاہیے ہم نے کون کونسے ٹول بچوں کو لن کر رہا ہے وہ سکالا بیلٹ ٹول تھا سکالا کی بیسک سی کچھ چیزل ویریلیٹر جی ٹی کے ویب یہ اوپن سورس ٹول ہیں سارے لوجی سیم یہ بھی اوپن سورس ٹول ہے رسوارٹ کے اسمبلی اور وینس آئی ایس ایس سیمولیٹ تو ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے سارا کا سارا سب اوپن سورس ٹول ہیں ایکسپٹ یہ ایف پی جی جو زائلنگز کامیوز کرتے ہیں یہ چار سٹیپس ہیں ہمارے جو پڑھاتے ہیں یہ پوری مہدرالوجی ہے ہماری تو ہمیں پڑے اچھ ریزرٹ ملے اور یہ بچوں نے یہ سیکنڈ سنمسٹر کی بچیں ہیں سییدا فیدا جعفری جنہوں نے لوجی سم پہ اپنا سنگل سیکل رس 5 کو rb32i پروسسر بنایا سو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی لینگویج سیکھیں اچھ ریزرٹ táم کی دیشتری ہے پانچھٹو کی کافی بچوں کو بنایا پانچھٹو کی بنایا میں کیا ہم دیکھا کیں واپنے چیزل پانچھو کو خاطر ہم اینکوں نے کیا بچوں کو زیادر میں آگیا پانچھو وہی ہے پانچھو کو دیکھو اچھوانا پانچھو چیزل چیزل نے سفٹ ویر اچھو 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 بچوں نے اس کے بعد ہم نے ان کو بچوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے کور بنا لیا کو وہ ضرلای مصدر کرے ہیں ، اس نے بنائے جو کا توہر شیخ کر بھی ی ہم چٹ کو صوت شرط کرانے کے لئے ملد گیا ہے ٹھیک ہم itinerarylog جنرے ہیں اسے خرابانہ کے سیریز noi اسے جرس و آنے جوس پائلا تو اسی خرابانہ کی ان ، خرابانہ سے اسے خرابانہ کے سیریز کے قوت کر رہے ہیں اسے خرابانہ کے سرز کو بادے میں داخلی ملد گیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے بچوں کو پائپلین پر دیکھے جلے گا ہے فیس 2 پالوں نے 5 سٹیج پائپلین اس فائف کی کیل گیا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو ریل کونٹریبویشن اور ایفرس میں دیکھایا ہے تو یہ ہمارا ہی کام تھا جو ہم بچے بسے گئے بچے کو سکھاتے ہیں اور یہ ہمارے ہر سمر پروگرام میں سٹارڈ ہوگا ہے ہاں تو بسیقلی ہم فیبریکیشن کی طرف جا رہے تھے اپنی پہلی کور کی طرف which is open mpw شکل پروگرام sponsored بائی گوگل اس کی دیکھایا ہے وہ سارے گوگل ہیں ان کی ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز بنائیں گے وہ properly open source ہو اور اس کے اندر جو بھی tools کیے گئے ہیں وہ سارے open source so alhamdulillah two of our codes uh socs are shortlisted for that so these are the two maghazi soc and niktida soc uh maybe the first soc uh design by academia in pakistan انشاءاللہ تارا یہ بسیقلی ہمارے شرٹل میں shortlist ہوگا یہ اور یہ سارے کی ساری sponsor by google کچھ اس میں issues open ہیں وہ ہم already کر رہے ہیں so اس کے ویڈیان ہے this is our razi soc جو ہمارے uh fresh engineers اور جو undergraduates رون ہیں وہ ملکہ بنائی system weblog پر لکھی بھی ہے evaluator پر اس کو stimulerate کیا ہے emulate کی ہم نے rt7 fp کے بھی ہے اور gds ہم نے جنرے کیے open lane کے سرگو open lane basically ایک open source software یا suite ہے جو basically rt8 سے gds پر convert کرتا ہے اور اس کا 130 nanometer pdk's basically ہم نے use کیے ہیں which is free of cost یہ basically google sponsored so ہم نے burraak arbitrary to imc core بنائی یہ git url ہے یہ ساری open source ہے you can check it ایک اور ہم نے کور بنائی after the soc یہ basically جو ڈیوڑی جو ڈیوڈی لیٹ ہے اس کو ڈیوڑی میں نے simulayat کیا ہے ڈیوڑی کیا ہے ڈیوڑی میں نے فیجیو اس کو چلایا ہے then go through gds just go through open lane اور اس کو بھی ہم skype 139 بنائی پڈگیوڈی بھی اگر آپ کو فری مل جائیں گے تو اس طرح مل جائیں گے سو اس کو کہتے ہیں نو میمین ان بٹوین تو بسیقلی یہ ارٹیل آپ کی جائیں لیتا ہے اور ساتھ میں اوپی بیٹی ایس لیتا ہے اور جی بیٹی ایس کنوٹ کر دے لیتا ہے اچھا ابھی بھی یہ اپنی دیمی ہے اہتی شروع کے سٹیجس میں ہے اس میں کچھ ایررز بھی ہیں اوزائسی پار دے تو وہ ہم آلڈی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی کام کر رہے ہیں سو بسیقلی اوپن سورس کمیونیٹی ہے تو بہت جلدی پرولم سال بھی آتی ہے ایک ہم نے کام کیا جو ہے کہ rocket generator آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کو چزل اور سکالل ہاتی ہے تو آپ کو so c z and a sound soc without writing a single line of code so basically this is called rocket generator سن میں این فاشتنا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کو چپ بنا کے دے دیتا ہے soc بنا کے دے دیتا ہے اس وقت میں یہ بھی اور اس جو کہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے پہر اس نے کرے گیی ہے اور ہم نے دو دیڑھ مہینے اس سے مار بہترین ہے لیکن ہم نے سمجھے نہیں آئے ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی کوئر خود سے بناتے ہیں سو جہاں ہم ہم یہ طرح سے آخرے ہیں پھر ہم دکھا کہ ایک ہے کہ وہ کام ہے اور کام ہے اور اس کی لرنگ کیا ہے تو ہم نے ایک اپنا خود مائکو اٹھائجہ اسی سپیسیفیکیشن سافترین کام ہے جو آسانی کر دیتا ہے بچوں گیرہ لوگوں کے لئے جو راکر جب سے وہ دینیٹ کر سکے right it's also a work in progress کامس کا ہو گیا یہ اللہ بھی کر رہے ہیں اچھا majority of the کام جو بچے نے وہ ہمارے undergraduate software engineering کے بچے نکھے so this is basically led by our software faculty فران احمد کریم Dr. رومی نکھ بھی ہمارے جو ڈائیکٹر نے basically a talk بھی دی رسلہ سمعت میں ابھی جو ہوئی ہے دستاری کو اور اس کا جو میرے کانٹریبیشن ہے وہ ہم بنانا چاہ رہے تھے کہ آغاز which is the SOC the beginning so basically this might be our first SOC from rocket ship so basically ہم چاہ رہے تھے کہ یہ بچے جو ہیں وہ خود جنریٹ کرے so ہم نے basically کیا کیا کہ جو software specifications ہیں جو software کی جو issues ہیں issues تو نہیں کیونکہ اس میں کچھ issues ایسے ہیں کہ جو variables کے نام ہیں وہ defined نہیں یا defined ہے تو سمجھ میں آسانی سے نہیں آتے تو مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں so basically اس کو ہم نے ایک document کر دیا ہے تاکہ اور بھی کوئی use کر دیا ہے ابھی انٹرنل ہی ہم اپنی لئے use کر رہے ہیں once اس کو ہم اقدافہ پورا verify کر لیں then we will publish it for open source right so یہ ہمارا کچھ کام تھا جو basically آپ core کو اپنی مرضی سے parametrize کر سکتے ہیں جس میں چیزیں آپ چینج کر کے core کو generate کر دیا ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ جب بھی آپ کو programming کرتے ہیں chisel will generate a verilog for it ایک پوری file single file generate verilog اس verilog کو آپ fpg پہ پہ پڑ کریں یا پھر اس کو rt2 dgs میں لے جائیں openlane کے طرح اور وہ بھی اس کے طرح کام آگے آپ کے design کر سکتے ہیں یہ کچھ ہمارے 3rd semester کے تیسٹنگ کرتے ہیں اپنے core کی for verification purpose وہ ہم اس ٹھول کے تھرہو کرتے ہیں کہ ہم c کے code لکھتے ہیں test code اور اس کو اس کے assembly اور machine code دیکھ لیتے ہیں ہاں سے and then جو آخر آتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے not even this آپ even its integrated environment کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ you can select any core open source core جو جزل میں لکھی ہے word log میں لکھی یہ اس کو یہاں پہ کھوڑ دے گا اس کے بعد اس کے پیچھے scala build 2 چل رہا پورا back end پہ وہ اس کو پورا compile کرے گا اور relator پہ آپ کو اس کے accurate simulation دکھا دے گا similar for system world کے open source course available ہے آپ اس کو relator پہ سو یہ بسیکلی ہم انٹرنی لی اب میں بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ we will present an another conference یہ work بھی ہمارا 3rd سے 4 semester کے بچھل سو ایک Oxygen instruction search simulator بنائی بنائی venus جو ہم use بھی کرتے ہیں ہمارے core کے لیے which is used for verifiquation to پہ یہ سو ہم ڈی سو جیس دوسر پہ دوسر پہ رہی ڈی 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 ہیں جنگ میں ایک تھی تماماً ہے کہ ان تماماً جانچہ مجھے س PRT ہے اور ہمی سپس برای طور پر کرتے ہیں اس سے کچھ یارتے ہیں باکستان ہے اور ہمی سپس برای کے مانے ایسی آردی ہیں بس یہ یہ ایک دیکھا ہے کہشینٹ میں ایک دکھ میں نے ایک دکھا ہے اب آپ جیس звکید کے میرے دیکھیں تو اس سے ایک دیکھیں انگیز کمپنین اللہ سے ایک دیکھیں اے دیکھیں کہ وہپریںا کہ خوزونوں اللہ سے ہمارا نیبر بھی ہے. So a lot of opportunity will come. So basically اگر ہم تھوڑا سا ایک دو سال تین سال اور اس کو اچھے طریقے سے کرتے رہے. Then we will create an ecosystem. A manpower. A resource engine. جو کہ basically آگے جا کے پاکستان میں foreign reserve لاکھے سکتا ہے اور بہر کمٹیس جگہی جو بھی. اور عام سے عام tourist five shift start ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے ESP8266 بہت مشہور وائی فائی کی چپ ہے جو بسکلی وائی فائی کے ساتھ مائکو کنٹرولر ہے. اس نے بسکلی اپنا آپ کو کمپلیٹ چینج کر لیا ہے on risk five. So basically یہ پہلا risk five compatible ESP32 چپ بورڈ ہے جو بسکلی کچھ ارسے میں سب کے باس آ جائے گا. So basically shift start ہو گیا اور وہ اپنے چینج سے start ہوا ہے. So ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے کافی risk five میں کام ہونے والا ہے اور بہت بڑی opportunity ہے. So ہم پاکستان میں بھی even defense جسے کہ آپ اس پیس کے لئے بھی بہت کام ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ risk five میں بہت کام ہو رہے ہیں. لیوان پرسیسے سے لوگ شیفت ہو رہے ہیں risk five کی طرح. So اگر اس وقت ہم پاکستان میں بھی ہماری strategy organization ہیں اور جگہیں ہیں. دہا پہ ہم اپنے آپ کو کانٹرول اپنے ہاتھ پر رکھنے چاہتے ہیں اور ہم پاکستان میں بھی بہت کام کردیں. لیوان پاکستان میں بھی کام ہاتھ ڈا پاکستان جس ڈا نلی موسے کام ہاتھ پاکستان میں فگرے ہیں تاہ جی دکر لی اور دکر بلال شکریہ بہت 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 thank you very much بہت had very good presentations تو اب یہ بابرہ بتائیے کہ next کیا ہوتا ہے should we take some questions from the audience and this is how we proceed بابرہ آپ شہر شہر موٹ پر ہیں جی بلکل بلکل ہمیں questions لینے چاہیے ہم ذرا دیکھتے ہیں questions آتے ہیں sir it's remarkable work ماشاءاللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے اور ریس فائف کے اوپر ہو رہا ہے مائیکرو پسیسر کے اوپر ہو رہا ہے میں جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا 1999 میں تو اس اب میرے لیے ایک question تھا کہ میں chip designing میں جانا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا ہمارے پاس تو کوئی option نہیں تھی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے صرف ایک ہی چیز تھی کہ جی دنیا میں کسی ملک میں چلے جاؤ وہاں جا کے کرلو پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا but right now i can say very easily کہ ما شاءاللہ things are getting changed ما شاءاللہ اسمان institute اس پر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے اور صحیح دارے بھی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر محمد علی ڈاکٹر بیراز زفر you're doing great job ما شاءاللہ اور especially نوید بھائی آپ نے یہ جو بیج لگایا ہے پاکستان میں اس کام کا this is fantastic ما شاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کا کیریئر change کرے گا اور ہمیں بہت آگے لے کے جائے گا اچھا جی میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اگر اس سے related اچھا ایک comment ہے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان have immense immense talent in ic and ai ict and ai انشاءاللہ more superb teachers guidance اکشہ جی دورست صحیح ہو گیا یہ comment آیا ہے remarkable زندہ بات میں آپ سے ذرا question کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ نے introduce کروایا ڈاکٹر علی محمد علی احمد سے اور ڈاکٹر بلال زفر سے what do you think where should we go آغستان میں یہ کراچی میں ہو رہا ہے لاہور میں آپ کچھ کام کر رہے ہیں اسلامباد میں اور شہروں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ باد میں کیسے ہو سکتا ہے what are your plans future میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تو دو تین لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک تو ہم لوگ ڈائریکٹلی فیڈرل لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ with the minister of science and technology Dr. Fawad Chaudhary and we are also working with vice chancellors of universities to have a very simple idea کہ جو مرل type کی جو labs ہیں یہ ہر یونیورسٹی میں کیوں ہی بن سکتی it's very low cost it is very simple to do Dr. Ali اور ان کے students نے اور ان کے fellow professors نے ثابت کیا ہے کہ within a short one two years you could be designing microprocessors right so that's number one number two پھر ہم اور ڈیٹیل لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پرویشنل لیول پہ یہا شہر میں training center کھول جائے لاہور میں ایک training سینٹر کھولا اس لئے کہ یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوگا ہو that's very good but then we have to take it to a professional level اور اس کے لئے دو بات ضروری ہے ایک تو یہ کہ ان کو professional training دی جائے کہ ہم ان کو ایک یونیورسٹی لیول سے commercial لیول پہ لے کے جائیں لیکن سیکنڈ ہم ان کو ایکسپوز کریں to real work from real customers who demand real quality and international commitment اس type کا تو وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم one by one ہر شہر میں اس طرح کے training center بنائیں گے اور ہم چاہتے ہیں اور لوگ بھی بنائیں جب یہ students available ہو جائیں گے تو ہر آدمی training center بنائے تاکہ جن کے clients ہیں US میں ہیں یورپ میں ہیں چائنہ میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کی یہ ایک بہت بڑا بریج بن جائے اس لئے کہ چائنہ کو لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے لیکن چائنہ نے ڈیسائیٹ کر لیا کہ انہوں نے رسک پائپ ہے اس لئے کہ آرم ان کے پاس ہے نہیں ایکسیٹ اس کوئی ایکسس نہیں ان کی تو اگر انہوں نے چپ بنانے تو ان کے پاس ایک ایک اپشن ہے وہ ہے رسک بلیان دولار لگا کہ تقریبا anywhere between 10,000 to 15,000 companies have been started in چائنہ in the last 2 years they are all short of people and they cannot go to india they cannot go to other countries which are not friendly to them so they have to go to those countries which are friendly to them and MashaAllah Pakistan is our friends this is ہم چائنہ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں ہماری بھی سکل develop ہو جائے گی تو یہ میں اس لیے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ train اگر ہم miss نہ کریں لیکن چائنہ کو تو لوگ چاہیے اگر ہم لوگ نہیں train کر کے جائیں گے وہ اپنے train کر لیں گے نہیں کریں گے بنگلہ دیش چلے جائیں گے بنگلہ دیش نہیں جائیں گے ویٹنام چلے جائیں گے ویٹنام نہیں جائیں گے تو وہ ملیشیا چلے جائیں گے وہ کہیں نہ کہیں کہیں اس لیے کہ چائنہ رکتا نہیں ہے چائنہ نے کام کرنا ہے ابھی بالکل موقع ہے اگر ہم لوگ as a nation اس کو پکڑ لیں تو ہمارے دو تین چار پانچ لاکھ تک لوگ اس کام میں لگ سکتے ہیں یہ ہائی انڈ کام ہے اس سے جو سیلریز ہوں گی جو آپ کو فیس ملتی ہے آپ کو پروفیشنل فیس ملتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے it's not like app developers low end کام نہیں ہے یہ بہت ہائی انڈ کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ in doing so پاکستان کے اندر اپنے مایکرو پروسیسر بننا شروع ہو جائیں گے اور جیسا میں نے شروع میں کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے مایکرو پروسیسر نہیں بنا سکتے اپنے چپ نہیں بنا سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا کوئی جہاز نہیں چلے گا آپ کا کوئی ٹینگ نہیں چلے گا آپ کا کوئی سیل فون نہیں چلے گا آپ کا کوئی موبیل جو ٹاور ہے وہ نہیں چلے گا آپ کا کوئی سکول نہیں چلے گا کوئی کوئی بینک نہیں چلے گا کچھ بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ اگر چپ ہیں وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے اس کے اندر بیکڈورز ہوتے ہیں اس کے اندر چپ میں بڑا سوفیئر بہت کبھی پنگے ہوتے ہیں جس طرح امریکہ جو ہے وہ چائنہ کو اب اس وقت ایک دم بلیک میل کر رہا ہے اور آپ دیکھیں چائنہ اور امریکہ کی کسی بھی سے لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اراک کے اندر کیا ہوا اراکی فوج زیرو کی ہو گئی اراکی کیا فوج نہیں تھی اراکی فوج ریپبلیکن گارڈ ایک ایسی فوج تھی جس نے ایران سے دس سال تک جنگ ڈڑی اور ایران کو روکے رکھا ایران بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اور جب امریکہ پہنچتا تو وہ ایسا لگا کہ وہ وہ گیدر کی طرح بھاگ گئے غائب ہو گئے سارے وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کا کوئی سیل فون کام کر رہا تھا نہ ان کا کوئی ریڈار کام کر رہا تھا نہ کوئی موبائل انفرسٹرکچر کام کر رہا تھا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا ان کا کوئی جہاز جو کسی کا ریڈار کچھ بھی نہیں کام کر رہا تھا انہوں نے سب کچھ جیم کر دیا ایوری چپ was disabled in iraq literally تو آپ فائٹ کیا کریں گے آپ اب بھی دیکھیں جو ایزرپائیجان کی اور آرمنیا کی جنگ ہو یہ کیا ہوا اس کے اندر کیا ہوا ایزرپائیجان نے ڈرونز use کر کے electronic warfare use کر کے دو دن کے اندر آرمنیا کو گھٹنے ٹکا دیے کہ انہوں نے شکست بھی مانی اور اور وہ انہوں نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا کیوں it was all a war of technology and chips تو future جو ہے نا future جو ہے نا وہ سارا ادھر ہی ہے تو اسی لئے میں ہر ایک سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک independent nation رہیں تو خدا رہا اپنے چپ خود بنائیں dependا کریں اگر کسی اور پر کریں گے تو جس دن کوئی آپ کیوں سے problem ہو جائے گی تو وہ کہیں گے بھئی ہاں آپ کو چپ نہیں دے رہے اور اگر دے رہے ہوں گے تو ان کو ایسے program کر رہے ہوں گے کہ آپ بھی کوئی چیز نہیں چلے گی اسی لئے ہر nation کو یہ کرنا پڑے گا جو sovereign رہنا چاہتے ہیں نا تو یہاں تو آپ کسی club کو join کر لیں یعنی کہ چائنا کا club ہے امریکہ کا club ہے یا کوئی اور club ہے یورپ ارمیان کو already alida کر رہا ہے تو ایک club بن جائے گا امریکہ کا ایک بن جائے گا چائنا کا ایک بن جائے گا یورپ کا پھر پاکستان جیسے ملکوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس club میں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنی expertise ہو ورنہ تو آپ کی کوئی ذاتی نہیں کرے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ میرا یہ میرا مقصد ہے کہ i think پاکستان should develop its own chips and اسی لئے جو کام ڈاکٹر بلال کر رہے ہیں ڈاکٹر علی کر رہے ہیں بہت necessary ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ساری universityوں میں یہ کام ہو اور میں چاہتا ہوں کہ lampro melon جیسے hundreds of companies کھلیں جو اپنا چپ بنائیں commercialies کو بیچیں چینہ کو سپلائی کریں دنیا میں اور جوہاں سپلائی کریں اور اس طرح پاکستان کی standing create ہو جائے چپ design industry میں جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جیسا ڈاکٹر علی نے بتایا کہ یہ 500 billion dollar کی انڈسٹری ہے اور اگر اس وقت اگر 5% کام بھی ہمارے پاس آجاتا ہے it is still a very big contribution to پاکستان economy yes اچھا نوید میں there's few questions ایک تو یہ کمنٹ ہے تاریخ صاحب کی طرف سے Dr. Naveed i think your idea of bringing chinese manufacture into پاکستان will be a game changer but more importantly those chips should be used in local manufacturing ڈاکٹر لطف اللہ کاکہ خیل جو open source foundation of پاکستان کے بورڈ پہ بھی ہیں open source uh kp open source foundation کے پاؤنڈر ہے وہ کہتے ہیں یہ mashallah he's the guy who is daily using raspberry pie یہ mashallah tین university vice chancellor رہ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ esp 32 controller are available in پاکستان are these risk based یہ مجھے نہیں بتا یہ ڈاکٹر علی بتا سکیں گے یا ڈاکٹر bilal بتا سکیں گے اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا اچھا آمیر زہور فیصلہ باد سے فاسٹ یونیورسٹی سے پوچھ رہے ہیں آمیر صاحب ہمارے کافی close ہیں اور آمیر صاحب کی talk to risk 5k ecosystem کے حوالے سے آمیر صاحب کہہ رہا ہے ڈاکٹر علی نے بتایا کہ جو ہارڈویر آپ کو سپورٹ چاہیے it is almost nothing یہ یعنی کہ یہ اتنا ہی low cost ہے یہ FPGA سو ڈالر کے آتے ہیں اب تو خیر ایک مجھے FPGA کری ہے کمپنی بتا ہی تھی دس ڈالر کا ایک risk 5 best FPGA انہوں نے introduce کیا ہے اور جو بہت high end ہے بہت ہی high end آپ کو ایک ہزار ڈالر کے مل جائیں گے تو اور جس طرح مرل کی example ہے UIT کے اندر جو ڈاکٹر علی اور ان کی colleagues نے start کی ہے this shows you lead almost nothing زبردست دوسرا یہ کہہ رہے ہیں what's your opinion to scale up the awareness and skills about risk 5 with universities میرے خیال اس پہ تو آپ already کام کر رہے اور ہمیں اس کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے بہت زبردست آہ انشاءاللہ open source foundation پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے نوید بھائی ہم یہ اس کو لے کے چلیں گے اور آپ آپ please کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک risk 5 conference کرتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم ساری یونیورسٹیوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں students کو آتے ہیں پھر اس میں ڈاکٹر علی ڈاکٹر علی ڈاکٹر علی جیسے لوگ ڈاکٹر آمی جیسے لوگ آئیں وہ بتائیں کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور اس کی opportunities کیا ہیں ہم سارے جو international speakers ان کو میں لے آؤں گا دنیا کے کوئی speaker آپ کو چاہیے risk 5 international کو کوئی member چاہیے اس کے تو ساری movement ہی ایسی ہے کہ why don't we why don't we have a virtual event first of all in coming months uh open source foundation of pakistan risk 5 foundation اور جو ہمارے local جہاں پہ partners ہیں جیسے ڈاکٹر علی ہیں اور لوگ ہیں ہم مل کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں اچھا ڈاکٹر شاہد کمر ہیں ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ sir what would be the first step second step and third step to start this venture can we do it with private sector or we have to involve government no government کی کوئی involvement کی ضرورت نہیں ہے private sector میں اب ڈاکٹر علی تو private sector میں خود ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر بالال خود ہی کر رہے ہیں تو i think اس میں گورنمنٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ انٹرسٹیٹ سے بھی اس لیے ہوں کہ جس کو ہم براڈن بیسیس پہ کریں اگر eventually یہ کام HEC اس کو پک اپ کر لے جس کو دو تین سال لگیں گے اور تاکہ ہمارے جیتنے بھی architecture اور mercury architecture کی classes کے اندر risk five بیسیس پہ سکو convert کر دیا جائے at a پاکستان level then it will go into all the universities as opposed to one by one one by one one by one لیکن ہمیں گورنمنٹ پہ depend نہیں کرنا ہوتا کبھی بھی ہم تو entrepreneurs ہیں ہم نے اپنی بیسیس پہ کرنا ہے اور کوشش کریں گے ہم گورنمنٹ کو involve کریں وہ ہمیں help کریں اور اس وقت بہت help کر رہے ہیں I mean but لیکن گورنمنٹ has this own you know speed and on which they can move تو they will inshallah they will help but I think ہمیں one by one ہر university کے اندر a micro electronics lab بنانی چاہیے اور بچوں کو train کرنا شروع کرنا چاہیے اور پاکستان میں دیکھیں نا اگر ڈاکٹر علی کر سکتے ہیں ان کے بچے کر سکتے ہیں تو باقی کیوں کیوں نہیں کر سکتے ہیں I mean I don't see any reason کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ سپیشل لوگ نہیں ہیں مہنتی لوگ نہیں ہیں بہت ہیں ماشاءاللہ سے ہیں لیکن at the same time they're also very simple straight forward university straight forward students right یہ کوئی ہم نے دینی اصیز ہم کہیں سے نہیں لے آئے ہیں یہ پاکستانی کے بچے ہیں اور اس طرح کے بچے لاہور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں it's a matter of just starting a lab having a professor who's excited and interested and just getting started اور ہم سب help کریں گے doctorally help کریں گے we are all available on link dyn کے اوپر ہر جگہ ہماری information موجود ہے ہمیں آپ contact کریں انشاءاللہ ہم آپ کی help کریں گے انشاءاللہ اچھا ایک ڈاکٹر صاحب کا question تھا میں ادھر جانا چاہا رہا ہوں ڈاکٹر لطف اللہ کا ESP 32 controllers are available in pakistan are these risk based ڈاکٹر علی آپ سے question ہے ڈاکٹر صاحب زبردست ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا جواب آ گیا اچھا جی آمیر صاحب کہہ رہے ہیں wonderful idea نویت صاحب we are on board with you and barber زہور صاحب ڈاکٹر علی آپ سے question ہے ڈاکٹر علی آپ سے question ہے after bar take into account for your virtual conference many students are willing to work رسپ ڈاکٹر علی آپ سے ڈاکٹر علی آپ سے فنٹاسٹک پانچ بچے چاہیے ایک دو پروفیسر چاہیے ایک دو پروفیسر چاہیے ہمارے نیکس پیکر انتظار کر رہے ہیں میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں کا بلکہ ڈاکٹر بلال کا بھی کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیک جس پہ ہم پاکستان میں خیال نہیں کر رہے ہیں میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں خیال نہیں کر رہے ہیں بہت تھوڑے لوگ کام کر رہے ہیں سو آپ نے اس کے اوپر ہمیں انلائٹن کیا ہمیں بتایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے اچھا ڈاکٹر تارک کچھ لکھ رہے ہیں میں اگر اس میں ڈاکٹر تارک بھی ہمارا اوپن سورس کے پی اوپن سورس سانڈیشن کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے فاسٹ یونیورسٹی میں ہیں پروفیسر ہیں جس لائک این سی اے آئی این سی آر آئی ای ایٹی سی there should be national center for chip design. Government can be asked to have this kind of national center. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اس کی اوپر بھی request کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گورنمنٹ positive کام کرتی ہے اپنی capacity کی حوالے سے تو جتنا بھی کریں اس کے ساتھ ان کے ساتھ جی جی علی بھائی I want to add something I think اوپن سورس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے for back end جنہیں کہ آپ کو چاہیے ہیں مشکل ہو رہی ہے تو آپ open lane کے ثورب بھی کر سکتے ہیں but still وہ بڑے infancy میں جس میں start کرنا ہے وہ ابھی بھی start کرتا ہے without any budget بس اس کو اس موٹیویشن ہونی چاہیے start کریں ہوں اور open source اپنے ہاتھ سطاف کر لیں جیسے آپ کو ٹول کی availability ہوگی آپ back end اچھے ٹول پر لے ہیں تو جو information آپ already available ہے وہ کافی اور مجھے جو لگ رہا ہے جو میں سیکھ کر رہا ہوں future open source جو VDS tool ہے یہ اور اچھا ہو جائے گا optimaiz ہو جائے گا یہ commercial tool تر آتک آ جائے گا دو سال تین سال کے بعد یہ آ جائے گا کیونکہ آپ دیکھا risk 5 نے 2015 میں پہلے سیمینار کیا تھا آج 2020 اکیس اور تقریبا تمام major companies پر اس 5 میں کام ہو رہے ہیں اگر آپ لنگن جاب میں سرچ کریں تو آپ ہزار جاب مل جائیں بڑی possibilities ہیں آپ ایک سٹم میں چاہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت آج کل ایسے انواریمنٹ آگے ری نوٹ کے نام سے انواریمنٹ ہے پورا سیمیلیٹ کر سکتے ہیں رس پیتار ہارڈ گر سکتے ہیں کانفرنس کی کانفرنس کرتے ہیں جس کے اندر ہم سپیسیفک لوگوں کو بتائیں گے یہ کام کر سکتے ہیں ایمبیڈیٹ سافر میں یہ کام ہے یہ جاب مل جائے گی آپ کو یہ سکیل ہے یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس میں سیشن ہونا چاہیے کہ یہ سکیل آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے اور اس کے اندر دکھائیں ہم لوگوں کو exactly اور اس کے ساتھ پھر ویب سائٹ پر knowledge ہو ساری تو i think we should take people from who are interested all the way to get there without you know چلیں ٹھیک ہے اچھا بابر بھائی مجھے بتا آپ کے next speaker انظار کر رہے ہیں علی بھائی اور بلال بھائی thank you so much آپ نے موقع دیا انشاءاللہ پھر اس کو ہم ٹاپک کو آگے لے کے چلیں میں آپ سے بات کروں گا پھون پہ انشاءاللہ اس کو اگلے پلان کو لے کے چلتے ہیں چھا 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 چھا